نمشکار ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لپسا کورنر آج میں سلائیوں کے ساتھ اور ایک الگ کے ساتھ اس طرح کا پیٹرن آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح میں نے اس کو بنایا ہے اور اس پیٹرن کو بنانے کے لیے میں نے یہاں بورڈر ڈالا ہے اور اس بورڈر کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس پیٹرن کو بنانے کے لیے جو فندے ہیں وہ میں نے فور کے ملٹیپل میں ڈالے ہیں تو بورڈر بنانے کے بعد جو ہے اس کی فرسٹ رو سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کی فرسٹ رو یہ جو ہے یہ رائٹ سائیڈ کی رو ہے اس کے لیے پہلا فندہ میں نے سکپ کر لیا ہے پھر دھاگا اپنی طرف کر کے ایک فندے کی بنائی کر لی ہے اس کے بعد دھاگا دوسری طرف کر کے یہ جو میرا پہلے والا فندہ ہے اس کی بنائی ہم نے نہیں کرنی ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد جو اس کے آگے والا فندہ ہے اس کی بنائی ہم نے کرنی ہے پر اس کی بنائی جو ہے وہ ہم نے پیچھے کی طرف سے کرنی ہے اس طرح سے اور اس کے بعد جو ہے بعد میں اسی فندے پہلے والے فندے کی بھی بنائی کر لینی ہے رائچ سائٹ کو ہی اس کے بعد جو اس سے اگلے والا فندہ اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس سے اگلے والا فندہ جو ہے اس کی بنائی ہم نے اس طرح سے کر لینی ہے اور اس کے بعد جو چھوڑا فندہ ہے اس کی بنائی بھی ہم نے کر لینی ہے اس کے بعد دھاگا اپنی طرف کر کے جو آگے کے چار فندے ہیں ان کی بنائی اپنی طرف کو کر لینی ہے اس کے بعد جیسے ہم نے پہلے کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے دھاگا دوسری طرف لے جانا ہے اور اس فندے جو ایک فندہ اس کو چھوڑ دینا ہے اس سے اگلے والے فندے کی بنائی بیک لوپ سے کر لینی ہے اس کے بعد جو چھوڑا فندہ ہے اس کی بنائی کر لینی ہے اس کے بعد جو اگلا فندہ چھوڑ دینا ہے اور اس سے اگلے فندے کی بنائی جو ہے وہ آگے کی طرف سے کر لینی ہے اور اس کے بعد اس سے اگلے فندے کی بنائی کر لینی ہے اس کے بعد جو ہے آگے چار فندے پھر سے ہم نے الٹا بنائی کر لینی ہے پھر سے چار فندے اُلٹا بنائی کر کے ہم نے ویسے ہی پیچھے سے ایک فندہ بنائی کرنا ہے پھر اس کے بعد جو چھوڑا ہے وہ کرنا ہے پھر آگے سے ایک فندہ بنائی کرنا ہے اور پھر جو چھوڑا ہے اس کو بنائی کرنا ہے پھر سے چار فندے جو ہیں وہ اپنی طرح بنائی کر لینے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے اس پوری کی پوری رو کو کمپلیٹ کر لینا ہے یہ جو ہمارا پیٹرن ہے یہ بنانے میں بہت ایزی ہے اور جلدی سے بن بھی جاتا ہے اس کے بعد جو اس کی سیکنڈ رو ہے وہ ہماری رونگ سائیڈ کی رو ہے اور اس کو ہم نے پورا کا پورا اُلٹا ہی بنا دینا ہے اس پیٹرن میں جتنی بھی رونگ سائیڈ کی رو ہوں گی وہ ساری کی ساری اُلٹی ہی بنائی کی جائیں گی مطلب اپنی طرف کو بنائی کی جائیں گی اس کے بعد جو اس پیٹرن کی تھرڈ والی رو ہے اس میں بھی ڈیزائن پڑے گا پہلا فندہ میں نے یہاں سکپ کر لیا ہے پھر دھاگہ اپنی طرف کر کے اگلے فندے کو اپنی طرف بنائی کر لیا ہے پھر دھاگہ دوسری طرف کر کے پہلے جو ہے ہم نے فندے کو پیچھے کی طرف سے بنائی کیا تھا لیکن اس بار ہم فندے کو اگلی طرف سے بنائی کریں گے ایک فندہ چھوڑ کے اگلہ فندہ اگلے کی طرف سے بنائی کریں گے اور پھر اس کے بعد جو فندہ ہم نے چھوڑا تھا اس کی بنائی کر لیں گے اور اب جو ہم نے اگلے والا فندہ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس سے اگلے والے فندے کی بنائی ہم نے back loop سے کرنی ہے پھر جو چھوڑا فندہ ہے اس کو ہم اس طرح سے چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اس طرح سے بھنائی کر سکتے ہیں اٹھا کر کے تو اس طرح سے ہمارا یہ بن کر تیار ہو جائے گا پھر دھاگہ جو ہم نے اپنی طرف کر لینا ہے اور آگے پھر سے ہم نے چار فندے جو ہیں وہ اُلٹے بھنائی کر لینا ہے پھر سے دھاگہ دوسرے طرف لے جا کر کے اس والے فندے کی بھنائی جو ہے وہ ہم نے آگے کی طرف سے کر لینا ہے پھر جو پیچھلے والا فندہ ہے اس کی بھنائی کرنی ہے اور پھر اس سے اگلے والا فندہ جو ہے اس کو بیک لپ سے بھنائی کر لینا ہے اور جو چھوڑا فندہ ہے اس کو بھی ہم نے اس طرح چھوڑ کے بھنائی کر لینا ہے اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور سلائی میں ہی رکھ کے اس کی بھنائی کرنا چاہیں تو بیسے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فندہ چھوڑ کے بنائی کرنی ہے یا پھر آپ نے سلائی میں ہی فندہ رکھ کے بنائی کرنی ہے تو اسی طرح پروسیزر کو دھوراتے ہوئے ہم نے پوری کے پوری سرو کو کمپلیٹ کر لینا ہے یہ بلکل ویسے جیسے ہم نے فرسٹ رو بنائی تھی ویسے ہی ہے بس تھوڑا سا اس میں یہ چینج ہو جاتا ہے کہ جس کو ہم نے بیک لوپ سے بنائی کیا تھا اس کو ہم نے رائٹ سر سے بنائی کرنا ہے موسیقی اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ والی رو ہے فورت رو وہ ہماری رونگ سائیڈ کی رو ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس پیٹرن میں جتنی بھی رونگ سائیڈ کی رو ہوں گی وہ ساری کے ساری الٹی ہی بنائی جائیں گی تو اسی فورت رو کے ساتھ جو ہے ہمارے یہ پیٹرن جو کمپلیٹ ہو جائے گا اور اسی پیٹرن کو ہم نے بار بار دھوراتے جانا ہے اور ہمارے پیٹرن یہ آگے بڑھتا جائے گا میں ایک بار پھر سے جیسے ہم نے فورت رو بنائی تھی ویسے ہی میں ریپیٹ کر رہی ہوں پہلے اب فندہ سکیپ کر لیا ہے اگلے فندے کو اپنی طرف بنائی کیا ہے اس سے اگلے فندے کو چھوڑ دیا ہے اس سے اگلے فندے کو بیک لپ سے بنائی کیا ہے پھر چھوڑے ہوئے فندے کو بنائی کیا ہے پھر اس کے بعد اگلے والے فندے کو چھوڑ دیا ہے اس سے اگلے والے فندے کو بنائی کیا ہے اور پھر بعد میں چھوڑے ہوئے فندے کو بنائی کیا ہے اس کے بعد جو ہے چار فندے اپنی طرف بنائی کر لیا ہے ملہ ہم نے دوبارہ ویسے ہی رپیٹ کر دینا ہے جیسے ہم نے فرسٹ رو کو بنایا تھا تو اسی طرح سے ہم نے سیکنڈ رو کو بھی رپیٹ کرنا ہے پھر تھرڈ رو کو رپیٹ کرنا ہے پھر فورٹ رو کو رپیٹ کرنا ہے اور اپنے اس پیٹرن کو بناتے جانا ہے تو میں تھوڑا سا بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ بننے کے بعد کیسا لگتا ہے تو بننے کے بعد جو ہے میرا پیٹرن اس طرح سے دکھ رہا ہے تو یہ بہت ہی ایزی ہے بنانے میں اور دیکھنے میں یہ بہت ہی سندر لگتا ہے تو آپ اس پیٹرن کو کسی بھی پروزیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں بیبی سویٹر، لیڈی سویٹر، کارڈیگن، جن سویٹر یا بیبی بلینکٹ میں بھی اس پیٹرن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی یہ بہت سندر لگتا ہے تو میری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نوٹیفکیشن بٹن پر بھی کلک کر دیجئے اور ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوات دیجئے